یہ بتائیے کہ سندھ میں جو یہ جو اب سمارٹ کے بعد سیلیکٹیو لوگڈان ہویا ہے یہ آپ بھی کر رہے ہیں وہاں کراچی میں کچھ علاقوں میں درمی سب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی کراچی میں کچھ یونین کمیٹیز کے کچھ مخصوص علاقوں کو سیل کیا تھا اور پھر اس پر سپریم کورٹ نے کافی لے دے کیا ہماری اور پوچھ گچ ہوئی حالانکہ ہم نے جب کیا تھا تو وہ کوئی پہلا قدم نہیں تھا ہم سے پہلے کے پی میں ہو چکا تھا اسلامباد میں ہو چکا تھا لاہور میں ہو رہا تھا لیکن نظر میں ہم آئے لیکن اس پر کافی سوالات اٹھائے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے تو یہ جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں جو سپریم کورٹ نے ہم سے پوچھی تھی وہ مدنظر رکھ کے کریں گے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم کر رہے تھے صورتحال بہت مختلف تھی کیسز جو تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے اور کچھ مقصود آبادیاں تھیں جہاں سے نمبر اف کیسز زیادہ آ رہے تھے لیکن آج جو صورتحال ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں سے کیسز سامنے نہ آ رہے ہوں اور ان حالات میں یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا کانسپٹ سچی بات ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آپ جب پورے شہر میں یا پورے صوبے میں پورے ملک میں ہر جگہ سے کیسز آ رہے ہیں اور تیزی سے آ رہے ہوں تو آپ کس طرح پندرہ دن ایک علاقے کو بند کر سکتے ہیں ہو سکتا کرتے ہیں لیکن جن علاقوں کو آپ بند نہیں کریں گے وہاں اگر نمبر اف کیسز کم ہے تو اگلے پندرہ دن میں وہ ان ہات سپورٹس کو بیٹ کر جائیں گے ان سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت بہرحال اب عمران خان صاحب کیوں کہ تیہ کر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تیہ کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے کسی صورت میں لاک ڈاؤن کو تو سپورٹ کرنا ہی نہیں ہے ڈیوی ایچو بھی کہہ دے تب بھی نہیں کرنا ہے مائرین کہہ دے تب بھی نہیں کرنا ہے تو اپنی اس ایک غلط سوچ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو نیگلیجنس بھی نہیں بکن ہوا یہ تو بڑی ایک کرمینل قسم کی انٹینشنل نیگلیجنس ہے کہ یہ صرف جو پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹیو تھا یا سمجھت حکومت کا نیریٹیو تھا اس کے برخلاف اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کے شہریوں کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہا ہے میں ذاتی طور پر اس وقت آج کے دن جب سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہیں یہ تو بتائیے نا کہ جو ابھی ہمارے اس پہ ساتھ تھے ڈاکٹر رانہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ پرویشنلز ہیں جو مثلا زفر مرزا صاحب ہیں ان لوگوں کی تو صحیح نہیں ہے یہ تو وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جو اقلے کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دنیا میں موڈل فالو کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا میں موڈل فالو کیا جا رہا ہے آج جیسے تمر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی نوروی جو ہے وہ تو آج لاہور سے آتی ہے باری ہے اس کی میڈیا والے مثالیں دیتے ہیں ہم مثال نوروی کی اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی عبادی کام ہے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں جو لیڈرشپ ہے اس نے جس انداز سے اس میں باری کو ٹیکل کیا ہے وہ مثالی ہے اور ہمارے آم بت قسمتی سے میری لائے میں کوئی صحیح کلیر کٹ ڈیزیشن یا ڈیریکشن نہیں دے پائی حکومت دیکھیں میرا اپنا سمجھنا یہ بطور پولٹیکل ورکر آپ ڈیزیشن اس وقت لیں گے صحیح جب آپ کو چیزوں کا ادراک درست ہو جب آپ چیزوں کو سمجھنے سے ہی کاسے رہو تو پھر فیصلہ آپ سے میں سمجھنا کہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے اور ہر شخص اکلے کل نہیں ہوتا اگر میں تعلیم کا وزیر ہوں تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ تعلیم میں مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ بھی رکھنے شخص نہیں ہے اگر تعلیم کے متعلق مجھے کوئی بہتر فیصلے کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ میں ماہرین سے بات کروں گا میں اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ سے میں ان سے بات کروں گا میں جو ہمارے دپارٹمنٹ میں سینئر آفیسر بیٹھے ان سے بات کروں گا تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد اپنا مائنڈ اپلائے کروں گا کہ یہاں جی کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے اس ڈائریکشن میں میں جاؤں گا لیکن اگر طریقے کار یہ ہو جائے کہ ہمارے جتنے عدد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تیہ کر لیں کہ جو سعید غنی صاحب نے کہنا ہے غلط اور صحیح ہم نے اسی کو آگے بڑھانا ہے اسی پر عمل درامت کرنا ہے اور زد کرنی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں بدقسمتی سے اس وقت فیڈل گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب جو اپنا موقف بار بار بدل رہے ہیں اس پر کرونا پہ بھی اگر آپ پہلے تیرہ کو اٹھا کے دیکھیں وہ کچھ کہہ رہے تھے مارچ میں اس کے متعلق ان کی رائے کچھ اور تھی جون میں اس کے متعلق ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے کبھی وہ اشرافیہ کو لگا ہے وہ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں کبھی وہ خود اس کی جو 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 فائدے ہیں وہ گنواتے ہیں تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس سے ان کی سیاسی ساتھ کو نقصان پہنچے گا جی جی اس فیصلے کے غلط ہونے سے ہمارے ملک کے لا تعداد لوگوں کی جانیں اسٹیک پڑیں ہمارا پورا ہیلتھ کا نظام کلپس ہونے بجارہ ہے اگر یہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا اس کا نقصان صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا کہ صرف عمران خان کو نہیں ہوگا ہمارے ملک کے عام لاکھوں کروڑوں عوام کو ہوگا تو خدا کے لیے زد چھوڑیں وہ یہ بات نہ مانے سندھ حکومت نے ٹھیک کیا تھا ہمیں بھلے گالیاں دیتے ہیں چار پانچ برا بھلا کہہ دیں لیکن کانس کا مائرین کے کاندے پہ بندوق رکھ لیں کہ جی ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ورلڈ ریلٹ ارگرزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس کی آڑ لے کے کچھ چیزیں ایسی کر لیں جس کی ہمیں ضرورت ہے سید صاحب وزیراعظم باکستان کراچی آ رہے ہیں وزیراعظم سندھ کیا ان کے استقبال کے لیے جائیں گے اور کیا کوئی ملاقات سکیجول ہیں دیکھیں اگر وزیراعظم صاحب کو چیف منسٹر صاحب کو اطلاع دی جائے گی کہ وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں تو یقیناً وہ ائرپورٹ رسیب کرنے بالکل جائیں گے ہماری کوئی زد نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو رسیب کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مطلع کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میٹنگ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو ابھی تک تو میرے علمیں نہیں ہے کہ کوئی میٹنگ فکس ہوئی ہے کیونکہ کل تک شاید کوئی ایسی چیز نہیں تھی آج اگر کوئی اطلاع آئی ہو تو وہ میرے علمیں نہیں ہے لیکن اگر ملاقات کرنا چاہیں گے تو چیف منسٹر صاحب ضرور ملیں گے دوسری جو افسوسناک بات ہے جس کا میں بار بار اظہار بھی کرتا ہوں جی جی نظام صاحب وزیراعظم جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہ وزیراعظم کو یہ تو بقیدہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو مل جاتا ہے کہ وہ آئیں نہ آئیں تو وہ ابھی تک آپ کو ملا نہیں ہے آپ صدق امت کو اور اس میں نام ہے کہ وزیراعظم کو استقبال کرنے ہو ماضی میں ایسا ہوا کہ نہیں بلایا کہ جی جی یہ ماضی میں ایسی طرح ہو اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ائرپورٹ آئے نہیں لیکن جو طریقہ کر ہوتا ہے کہ جو پروٹوکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پروینشل گورنمنٹ کا اس کو مطلع کیا جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب پھر جاتے ہیں لیکن ابھی کل تک ہی میں بات کروں آج کا سچی باتیں مجھے پتا نہیں ہے لیکن کل تک ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت افسوسنا ہے کہ کرونا وائرس کو آئے ہوئے اس ملک میں چار مہینے ہو گئے ہیں تقریبا اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بلوچستان بھی گئے ہیں کے پی بھی گئے ہیں اور پنجاب بھی گئے ہیں اس وائرس آنے کے بعد اس وابا کے آنے کے بعد جو کرائیسس پیدا ہوئے ہیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر وہ نہیں آئے گلگت پلدستان جہاں نونلک کا چیف منسٹر تھا وہاں بھی وہ نہیں گئے ازاد کشمیر میں جہاں پرائم منسٹر تھا جس کا تعلق نونلک سے تھا وہاں پر بھی یہ نہیں گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی کہ جب پورے ملک میں قومی اگجیدی کی ضرورت ہے تو ان کو پورے پاکستان کا وزیراعظم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا ان علاقوں میں یہ بلکل نہیں گئے جہاں پی ٹی آئی یا ان کے کسی حلیق کی حکومت نہیں ہے تو تین میں نے آپ کو بتا دی ہیں مقامات جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے ان تینوں جگہوں پر وزیراعظم صاحب نے جانے کی زحمت گوارہ نہیں کی اور کراچی بھی آ رہے ہیں تو چار مینے بعد آ رہے ہیں بڑی مہربانی ان کی لیکن مجھے امید ہے کہ وہ کرونا کے متعلق بہت سارے جو چیزیں ہیں اس کی معلومات ضرور لیں گے وہ یہ بتائیے بلاوال موٹو صاحب نے تو یہ جو بجٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اے پی سی بھی بلائیں گے اور محترمان انفیثہ شاہ نے کہا کہ اس میں چار سو پچاس ارب کے نریک ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سندھ کی بعض بڑی سکیموں پر تو بڑے پیسے دیئے ہیں انہوں نے ایک یہ بات دوسرے یہ ہے کہ کچھ آپ کا یہ بیان میں نے دیکھا آج میری نظر سے گزرا کہ کچھ ہسپتال جو وفاق کے پاس جانے تھے وہ کون سے لوازمات ہیں جو پورے نہیں ہوئے جس لیے آپ ان کو واپس نہیں کر سکے وفاق کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ میں سندھ کی سکیمیں ہیں ایک تو اچنی زیادہ نہیں ہیں اور صوبہ سندھ نے جو اسکیمیں حکومت میں دی تھی وہ نہیں شامل کی گئی انہوں نے کچھ کر لی جانے بڑی مہربانیوں نے کر لی لیکن جو جس طریقہ کار پر اعتراض اٹھایا تھا چیخ مستر صاحب نے وہ یہ ہے کہ جتنی اسکیمیں وہ کراچی شہر میں خاص طور پر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کمپنی جو بنی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنے اچھا اگر فیڈلی گورنمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں بھی کام کریں گے کمپنی کے طرق کریں گے تو وہ تنجاب میں بھی کرنا چاہیے کیپی میں بھی کرنا چاہیے بلوستان میں بھی کرنا چاہیے صرف سندھ کو ڈیفرنٹلی کیوں ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہاں اپنے کمپنی بنائی ہو اس کے طرق کر رہے ہیں کمپنی حالانکہ یہ بنی تھی نوازشری صاحب کو دور پر ایک منصوبے کے لیے بنی تھی جو گرین لائن منصوبہ تھا جس کو فیڈلی گورنمنٹ بنا رہی تھی تو اس کے لیے انہوں نے بنائی دی لے گا اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سارے کے سارے کام اس کمپنی کے طرق کرنا شروع کر دی ہیں اس پر ہمیں اعتراض ہے وہ بالکل اٹھاتے رہیں گے جو ہسپٹلز کی بات ہے دیکھیں نظامی صاحب آپ بھی ما شاء اللہ تجربے کار آدمی اور آپ کہیں سے بھی تفصیلات بھی لے سکتے ہیں جب تا ہے کہ ہسپٹلز نائی سی ایچ ہو جے پی ایم سی ہو یا نائی سی ویڈی ہو بفراقی حکومت کے پاس تھے ان کی حالت ایزار کیا تھی آپ معلومات لے لیجیے کہ کتنے پیشنس جاتے تھے کیا کیا سہولتیں تھیں اور ان کی کنڈیشن کیا تھی لیکن جب سے یہ صوبائی حکومت کے پاس آئیں تو ہم نے کتنی ایمپرویمنٹ ان کے اندر کی ہے وہ آپ کو لوگ بتائیں گے آپ کو ڈیٹا بتائے گا وہاں کی جو جو ایمپرویمنٹ ہوئی ہے آپ بیلڈنگز کی جو انفرسٹریکچر بہتر ہوا ہے جو ایکیمنٹ بہتر ہوا ہے وہ آپ کو بتائے گا تو اگر وفاقی حکومت جو با رہا یہ کیا چکی ہے تسلیم کر چکی ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے چیف فنسٹر کے سامنے کیا چکے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے پیسے اس چند حکومت سالانہ میں ہسپیٹلز کے اوپر خرچ کر کے لاکھوں لوگوں کو مفت جو ہے وہ دل کے علاج کی سہولتیں دے رہے ہیں کینسر کی دے رہے ہیں پتہ نہیں لا تعداد ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں فری آف کاؤسٹ اور لوگ اس سے مصطفیز ہو رہے ہیں لیکن فیڈل گورنمنٹ نے ابھی یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے یہ ٹیک آور کرنی ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ لے لے گی لیکن سند حکومت نے جو خرچہ کیا ہے ان ہسپیٹلز کے اوپر وہ پیسے جو ہے وہ سند حکومت کو لوٹ آئی جائیں گے اچھا یہ فیصلہ آیا تھا دوہزار انیس میں تقریباً ایک سال اس کو بھی ہو گیا اب اس ایک سال کے دوران بھی ہم نے خرچہ کیا ہے بھئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر آپ اپنی مرضی سے تو عمل نہیں کریں گے یہ کیونکہ یہ جو پیرا ہی وہ میرے سپورٹ میں ہے تو اس کو تو میں کرلوں میں ٹیک آور کرلوں لیکن یہ پیرا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دینے سند حکومت کو میں اس پر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرنا ہے تو منوان کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کام نہ کریں جو بات وہ بحسوس کر چکے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ان کو ایکسپرٹ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس طرح آپ نہیں چلا سکتے جس طرح سندوق میں چلاتی ہے ہماری پرائیٹی ہے جو ہیل سیکٹر ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے انہوں نے انیویسٹ کیا ہے انہوں ہسپیٹلز کے اوپر تو اس کی سہولت اگر لوگوں کو مل رہی ہے غریبوں کو مل رہی ہے اور وہ غریب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سارے ووٹر نہیں ہیں اس میں پی ٹی آئی کے ووٹر بھی آتے ہیں نور کے ووٹر بھی آتے ہیں دیگر صوبوں سے لوگ بھی آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ غریبوں کو اس طرح یہ سہولتیں ملتی رہیں تو یہ ہسپیٹلز اسی طرح چلتے چاہیں چلنے چاہیے جس طرح ہم چلا رہے ہیں